تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے صدر کا میڈیا اور رضا داروں سے اہم حتاب وفاقی دارالحکومت میں کارادم ناصر کی تکفیری موہم قوم و ملک کے لئے زہر قاتل ہے حکومت تکفیری نارے لگانے والے کارادم گروپوں کے پریشر سے نکل کر ان کے خلاف سخت کروائی کرے تفصیل جانتے ہیں جدیر کازمی کی اس ریپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق کم سن اسیرہ کربلا حضرت سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے اشرہ شہیدہ زندہ کے اختتام پر فیڈرل ایریا نیول انکریج سے برامت ہونے والے مرکزی معاتمی جلوس میں شریک ہزاروں ازاداروں نے کارادم گروپوں کی جانب سے منافرت اور انشتیال انگیزی کے نتیجے میں وفاقی در الحکومت سمیت ملک کے مختلف مقامات پر قلدہ مناصر کی تکفیری موہم کو قوم ملک کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے کوہارٹ میں پانچ ازاداروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی پرزو اور مضمت کی ہے ٹین ایف جی فیڈرل کیپٹل کے صدر علامہ بشارت حسین امامی نے علماء کرام بانیان مجالس لائسنس داران ماتمی سالاروں کی موجودگی میں میڈیا نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس عمر پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ مساجد میں کھلے عام اشتیال انگیز تکاریر اور پبلک مقامات بالخصوص ریڈ زون میں مسلمہ مکتب فکر کے خلاف تکفیری نعرے لگانے والے انتہا پسند کل ادم گروپوں کے خلاف انتظامیہ نے نہ کوئی ایف آئی آر درج کی اور نہ ہی کسی شر پسند کو گرفتار کیا گیا انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی کے گزشتہ روز عزہ داران سے خطاب کو پورے قوم کے دل کی آواز اور ان کے موقف کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان میں امن و امان محض کانفرنسوں سمیناروں اور اجلاسوں سے نہیں بلکہ حکومت کے عملی اقدامات سے قائم ہوگا آقا موسفی کا یہ کہنا بلکل درست ہے کہ صدر مملکت فساد اور نفرت کے خاتمے کے لیے اعلامی اور مطالبے نہیں ایکشن پلان کا اعلان کریں صدر کی کانفرنس میں کل ادم جماعتوں کو بلوا کر شہدہ کے وارثوں کو خون کے آنسو رولایا گیا انہوں نے کہا کہ اوپوزیشن کی حالیہ اے پی سی کے اعلامیے سے پاکستان دشمنوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا کل ادم جماعتوں میں جان پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے ڈالی گئی جو لمحہ فکریہ ہے انہوں نے عدلیہ مقننہ انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ آئین کے مطابق کام کریں کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائی جائے محترم اداروں کی عزت میں ملک کی عزت ہے لہٰذا تمام قوتوں کو دانشمندی اور ہوش سے کام لینا ہوگا انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے رویت حلال کمیٹی اور متحدہ علماء بورڈ کو غیر آئینی ادارے قرار دینے کی پردور تائید کرتے ہوئے ان اداروں کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا علامہ بشارت امامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت اپوزیشن سمیت تمام قوت ذہن نشین رکھیں کہ اگر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ایک اشارہ کر دیا تو سب کو پتہ لگ جائے گا لیکن تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے گی انہوں نے واضح کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے بقول بعض ناصر کی جانب سے چہلم شہداء کربلا اربائین حسینی کے جلوسوں کو ثبوتاج کرنے کے لیے واک کے اعلانات یزیدیت کو تقویت پہنچانا اور ازاداریوں پر پابندیوں کی راہ ہموار کرنا ہے لہٰذا تمام حسینی مجالس و جلوسہ ازاداری کو اہمیت دیں منفی سرگرمیوں کو کامیاب نہ ہونے دیں ازادارہ نے مظلوم کربلا پوری شان و شوکت سے مجالس و جلوس کے پروگرام منقد کریں منفی حرکات کرنے والوں کو اپنی صفوں میں داخل نہ ہونے دیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لے کر دشمنانے میلاد و ازاداری کو سنی شیعہ اتحاد کے عملی مظاہرے اور باہمی تعاون کے ساتھ ناکام بنا دیں علامہ امامی نے حکومتی انتظامیہ کی طرف سے لائسنسی روایتی جلوسوں پر ف آئی آرز کے اندراج جبکہ تکفیری ریلیاں نکالنے والوں کی منت سماجت کی افسوسناک روش کو تبدیل کرنے اور اسلامباد کی مساجد میں جاری تکفیری ٹولے کی سرگرمیوں کا نوٹس لے کر ان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے پر دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر شرکائے ماتمی جلوس نے بلند ناروں کی گونج میں اس اہد کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسوی کے ذابطہ ازاداری پر آٹھ ربیو لول تک عمل درامت جاری رکھا جائے گا اور سنی شیعہ بھائی چارے اور امن و امان کو سبوتاج کرنے کی ہر سازش کو ملجل کر ناکام بنا دیا جائے گا علمہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو ہم قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسوی سے بڑا لائے عمل دینے کی اپیل کریں گے جس پر بھرپور عمل درامت کیا جائے گا